نربیہ کے پریوار والوں نے گینگ ریپ میں دوسی جوہنائل کو رہا نہیں کرنے کی اپلیل کی تین سال بعد جوہنائل کی قید کی عوضی ختم ہو رہی ہے اس معاملے میں نربیہ کے پریوار والوں نے انچارسی اور گرہمنٹری رادنار سنگھ کو خط لکھایا ہے اس چٹھی میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ بال صدار گرہ میں جوہنائل دوہزار گیارہ کے ہائی کورٹ بلاس کے جوہنائل دوشی کے سمپرک میں آ گیا ہے جو مولتا کشمیر کا رہنے والا ہے اتنا ہی نہیں اس کے سمپرک میں رہنے کے دوران گینگ ریپ دوشی جوہنائل کا جکاب جہاد جیسی مان سکتا کی اور زیادہ ہو گیا ہے لہٰذا ایسے جوہنائل دوشی کو رہا نہیں کیا جانا چاہیے اس معاملے میں نچارسی نے کیندر اور پولیس کو چٹھی لے کر ان کی پرتکریاں مانگی ہے پولیس کشمیری آتنکی کے سمپرک میں آنے کی بات کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے کانور کے جانکاروں سے بات کر رہی ہے اپیل کی ہے کہ وہ باہر نہیں آنا چاہیے اتنا گھیناؤنا کرائیم کیا اور مہد پانچ مہینے کے لیے وہ باہر آ رہا ہے تو اس کو باہر نہیں آنا چاہیے اس پر لہا جوینائل کو صرف تین سال کی ہی سجا میکسیم دی جا سکتی ہے اور تین سال کی سجا اس کو مل چکی ہے اور تین سال جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں اب اگر نربیہ کی فیملی میمبر کسی بھی گراؤنس پر اگر اپلیکیشن لگاتے ہیں کہ یہ شوڈ نہ بھی ریلیز even then the court cannot prevail cannot go beyond the law what has been prescribed in the juvenile act that has to be done is to be released after completion of 3 years then he will be released on their application he can't be detained after expiration of 3 years